موسیقی 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 کڑی پتے چھے ادھا چاہیے ہرا دھنیا پودین آدھی ادھی گڑی زردے کا رنگ آدھی چاہے کا چمچ اور آئل چاہیے آدھا کپ اور فرائی انین چاہیے حضر زورت اور ثابت گرم مسالہ آپ اوپر سے ایکسٹرٹ آ ساکتے ہیں تو یہ ہے اتنے سارے اجزہ زہر ہے آپ نے گھر میں دیکھ والی بریانی کانی ہے تو اجزہ تو زیادہ استعمال ہوں گے لیکن آپ یقین کریں جب آپ بنائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ وہی دیکھ والا ٹیسٹ آیا بہت مز مزے کی بنتی ہے انگریرینس تو اس کے زیادہ ہے لیکن بہت مزے کی بنتی ہے اور سب سے اچھی بات ہے جھٹ پٹ اب آپ دیکھیں میں کس طرح سے بناؤں گے بس اب آپ نے آنکھیں بند کرنی اور دیکھیں بریانی آپ کی تیار تو چلیں جلتی سے نوٹ کیجئے گا یہاں پر ہم کیا کریں گے ہمیں چاہیے آدھا کپ کتنا پانی ڈال دیجیگا سلوک پانی تھوڑا کم ڈالیں آدھا کپ پانی آئل تھوڑا سا زیادہ نہیں آدھا کپ سے تھوڑا سا موپر بھی ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے باقی کے اجزاء میں آپ کو ساست میں بتاتی جاتی نوٹ کرتے جائے گا اس لی کی میرے بیف جو میرے پاس ہے اس کے اندر بھی پانی ہے تو اس کو تمہیں خیر نکال لوں گے ابھی ٹھیک ہے دہی جائے گا اس کے اندر آدھا کپ آدھا کپ ہم دہی کو ڈالیں گے اس کے اندر زردے کا رنگ ڈال کے ٹھیک ہے اب آپ نوٹ کیجئے گا اس میں چیزیں یہاں پر جائے گا بادیان کے پھول میک سابت گرم مسالا یہ دیکھیں یہ پانی کے اندر ہے پانی دہی اوائل سابت گرم مسالا یہ گوش میں باد میں ڈالتی ہے ٹھیک ہے لال میرچ پاورڈل کٹی وی میرچے سات میں آپ نے لینا ہے اس کے اندر ادھرا کلیسن چولہ بلکہ جلائی دیتی ہو ہل دی بورڈر یہ ہے پسا یہ جیفل جواتری دونوں آدھی آدھی چائے کا چمل ہے ٹھیک ہے اس کے باد نمک ٹھیک ہے ٹھوڑا سا پسا گرم مسالا اچھا اس کا میں ریکیب ضرور کروں گی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آجائے یہ میں نے پسا دھنیا ہری مرچوں کا پیس یا ہری مرچے آپ نے ڈال دینی ہے ہری مرچے چاپ کر کے ڈال دیجی کا زیادہ چھے اس کو آپ نے اس طرح سے میکس کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے گا دہیں کے ساتھ اوائل دہیں مسالے سارے یہاں پر اس کے اندر ہم ڈالیں گے پہلے گوش آلو ٹکڑوں میں یہ آپ دیکھیں گا کتنی زبردست ہوری بریانی تیار ہو رہی ہے گوش ابلاؤ ہے بس زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے بس دو سے تین آپ نے بوائل دینے یہ یخنی زائے نہ کیجئے گا یخنی کا آپ استعمال کر لیجئے گا اسی کے اندر چلے جائیں گے آلو ٹکڑوں میں کٹنگ کیے ہوئے یہ یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اچھا یہ ابھی آپ کو شاید نہ سمجھ آئے لیکن میں ایک سے دو دفاع اس کا ریکیپ کروں گی تاکہ آپ کو آرام سے سب چیزیں سمجھ آئیں گے آلو ہے ہمارے پاس اس کو ٹکڑوں میں کٹنگ کر لیتے ہیں چلے جی بسم اللہ رمانہ یہ آلو بڑے بڑے پیسیز کیجئے گا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ والا وہ ٹیسٹ اس میں آئے چلے جی ابھی آلو بھی چلے گے لال مرچ نمک خلدی ادرک لیسن کٹیوی مرچیں ہری مرچیں اس کے ساتھ آپ نے پسا گرم مسالہ ساتھ میں آپ نے اوائل ساتھ میں پانی ساتھ میں آپ نے اس میں دہی یہ تمام اجزہ اور گوش کے ساتھ آپ نے ڈالنا چکن لینا چکن کو آپ نے بوائل نہیں کرنا اگر گوش لے رہے ہیں تو گوش کو بالی جگہ تاکہ گھڑے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے زیادہ دین نہیں پکانا دس سے پندرہ میٹھ سرف اتنا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کا پانی جو ہے ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے اس کو میں کرتی ہوں یہاں پر کور جب تک یہ تھوڑا سا پک رہا ہے تو یہاں پر مجھے جو چیزیں چاہیے آلو بخارے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے فرائی آنین چاہیے ساتھ میں پسا گرم مسالہ چاہیے اور اس میں چاٹ مسالہ چاہیے جو میرے پاس بیک پالر والا ہے زردے کا رنگ چاہیے دہی چاہیے یہ میں ابھی آپ کو اس کا بتاتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہم نے استعمال کر لیے ان کو رکھتے ہیں سائد پر یہ میرے پاس ہے تماتر کڑی پتہ یہ جو ہم نے اس میں لیرز میں دینے ہیں یہ سب چیزیں میں ایک جگہ رکھوں گی تاکہ آپ کو بھی سمجھ آجائے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی بس یہ کٹنگ کر کے رکھتے ہیں ساری چیزیں جب تک اس میں بس ایک سے دو بوائل آرہے ہیں پھر اس کے اندر رائز جائیں گے اس کو دم پہ رکھیں گے آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ آپ کو بتائیں گے لیکن فیلا لیں گے ایک چھوٹا سب رہی موسیقی 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 ادرک باری کٹیوی یہاں پر اس کو سلائس میں کٹ کر لیتی دو کھانے کے چمچ آپ نے باری کٹیوی ادرک لے لیتی یہ آپ نوٹ کیجئے گا کڑی پتے دس سے بارہ کڑی پتے پودینہ یہ دیکھ لیجئے گا پودینہ تمارٹر سلائس میں کٹنگ کیوئے ادرک فرائی اینیان یہ فرائی اینیان آلو بخارے پسا گرم مسالا یہاں پر ہے ہمارے پاس بیک پالر کا چاٹ مسالا مزیدار قسم کا چاٹ مسالا یہ ہم اس پر ڈالیں گے بہت ہی زبردست قسم کا چاٹ مسالا آپ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے امومن چاٹ مسالا ہوتا ہے آپ کو کہتا ہے زہتر ان کے اندر وہ اتنا وہ ٹیسٹ نہیں آتا آپ کا گلہ پکڑا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں پالٹری کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان کا اتنا زبردست چاٹ مسالا آپ چنے کی چاٹ پر ڈال کر کھائیں یا آپ دہی بڑھوں پر کھائیں یا پھر پکوڑے سموزے یا بریانی میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اچھا جی یہ دیکھ لیجئے گا یہ بھائے ہو گیا جس میں یہ کہ آلو ابھی کچھے ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتیوں آلو کچھے آلو کو ہم دم میں پکائیں گے یہاں پر میرے پاس ہے دہی دہی کے اندر میں نے دالا ہے زردے کا رنگ ٹھیک ہے یہ رہا دہی کے اندر زردے کا رنگ ہے اور یہ ساری چیزوں کو ہم کریں گے اس طرح سے مکس اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لیے ہری مرچے میں اس میں ڈال دیتی ہو تھوڑی سی ہری مرچے لے لیجئے گا ہری مرچوں کو تھوڑا موٹا موٹا یسے کٹ کر لیتی ہو اب ہسی ابھی دم پہ جلے جائے گا یہ لیمن کے سلائسے سے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ ہری مرچ دو دو بھی کر لیں تین دین کر لیں دنڈی کے ساتھ کیجئے گا تاکہ آپ آرام سے اس کو اٹھا سکیں سابت بھی آپ ڈال سکتے ہیں موٹی موٹی زرہ سے اس طرح سے ہوگی کہ آپ کو اچھا جی اب اس کے اوپر جائے گا پہلے تو یہ دہی جائے گا یہ دیکھیں جس کو ہم نے یہاں پر زردے کے رنگ کے ساتھ ڈالا ہے اس کے اوپر یہ جائیں گے ٹیماتر وغیرہ یہ آپ نے ڈال دینا تھوڑا سا پسا گرم مسالہ چلیں جی ہم نے سا یہی جائے فل جواتری تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اوپر سے دلہ خوشبور کیلئے اور یہ ہمارے بوائل کیے رائس بسم اللہ رمانے رہن تھوڑا سا پانی اور چند کتری کیوڑا ایسنس کے جو فریج میں میرے پاس رکھا بریانی ایسنس لے لیں کیوڑا ایسنس لے لیں یہاں پر میں نے رکھا باتا یہ رہا ٹھیک ہے بریانی ایسنس یا کیوڑا ایسنس جو بھی آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے چند کتری یہ ڈال دی ہے تھوڑا سا اوپر آئل اس لیے کہ آئل ہم نے کم ڈالا تھا یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل بس اب اس کو کر دیتے ہیں کور آپ نے بالکل بھی اس کو نہیں چھہنا کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو بالکل نہیں چھہنا جب تک اس کو ڈھکے رکھتے ہیں یہاں سے کرتے ہیں تھوڑا سا نیٹن کلین اور پھر آئیں گے اپنی دوسری ریسی بھی کی طرف یہ پیسا گرام مسال ہے یہ ہم یہاں پر سے ہماری دیگی بریانی جو ہے جھٹ پٹ دیگی بریانی تیار ہوگی ہے صرف اس کا دم کا ٹائم لگے گا آدھا گھنٹہ آپ دم کا نوٹ کر لیجے گا باقی یہ پروپر طریقے سے یہ تیار ہوگی ہے اچھا سیکنڈ ریسی بھی کی طرف چلیں گے بڑے مزیدار سا کیما بن رہا ہے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر اچھا جی جلدی سے نوٹ کیجئے گا فرائی جو گولا کباب مرنے اس کیلئی کیا چاہیے ہمیں کیما چاہیے آدھا کلو تلی پیاز دھائی سو گرام چاہیے انڈا ایک عدد چاہیے ادھا کلسن ایک کھانے کا چمچ چاہیے دہی چاہیے چار کھانے کے چمچ پسا ناریل چار کھانے کے چمچ پسی لار مرچ ایک چاہیے کا چمچ جایفل جواتری آدھی چاہیے کا چمچ پسا گرام مسال آدھی چاہیے کا چمچ حضبے ضرورت آئیل کا استعمال کریں گے اس کو مطا فرائی کرنے کے لیے پپیتا دو کھانے کے چمچ ہری مرچ چار اتھا اور ایک چاہیے کا چاہیے کا چمچ ٹھیک ہے اب میں ایک بول کے اندر ساری چیزیں ڈالوں گی یہاں پر جو ہم نے اس کو بنایا آپ دیکھ دی جیگا کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں یہ میرے پاس ہے کیما اس کو میں ایک دفعہ چاہ پر میں نکال لوں گی ٹھیک ہے تاکہ اچھے سے ہمارے جو گولا کباب سے وہ اچھے سے بنے ایک دفعہ اس کو چاہ پر میں ڈالوں گی جب تک کھالی چیزیں اجزہ اس میں ڈال رہی ہیں پھر ہم ایک دفعہ چاہ پر میں ڈال کے اس کے وہ کر لیں گے یہاں پر میں نے ڈالا ہے کیما آدھا کلو یہ فرائی پیاز ہے یہ آپ لے لی جیگا تقریبا ایک پاو کی جتنی اس کے بعد اس میں پسا گرم مسالہ ڈال دی جیگا ساتھ میں جیفل اور جواتری یہ اس میں چلی جائے گی دونوں آدھی آدھی چاہے کا چمچ ہے چار کھانے کے چمچ پسا ناریل جلا جائے گا اس کے اندر لار میرے پاوڈر لے لی جیگا تقریبا اچھے آپ اپنے حساب سے لی جیگا میرے حساب سے دو چاہے کے چمچ نمک لے لی جیگا ایک چاہے کا چمچ بھر کے اور اس کے بعد یہاں پر جائے گا ادرا کلیسن کا پیس تقریبا ایک کھانے کا چمچ پپیتے کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لے لی جیگا صوف بنے گے نا کباب ایک ادت انڈا اور دہی یہ میں بعد میں ڈالوں گی اور یہاں پر مجھے چاہیے ہری مرچے ہری مرچے اس میں ڈال دیتیوں یہاں پر ڈالتے ہیں چار ادت ہری مرچے اور ایک دفعہ یہ چاپر میں جائے گا ساری چیزیں میکس ہوں گی اس کے بعد اس میں دہی جائے گا انڈا جائے گا اور اس کے بالز بنائیں گے بالز بنانے کے بعد ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے باقی اس میں کچھ بھی نہیں کرنا تو یہ ریسیپی جو ہے میں اس کو یہاں رکھتی ہوں یہاں پر بریانی کو یہ دیکھیں بوائل آرہا ہے سٹیم آرہی ہے اس کی تھوڑا سا اس کا چولہ کم کریں گے تاکہ یہ آرام سے اچھی طرح سے دم آجائے جب تک یہ دم پر آرہی ہے یہ چوپر میں جا کے پس رہا ہے ایسا کرتے ہیں اتنی دیر میں لیتے ایک چھڑا سا بریک جی تو والکم بیک بریک سے واپس آگے اور یہاں پر میں نے اس میں انڈا اور دہی مکس کر لیا ہے باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے چوپر میں پیسی ہیں پپیتے کا پیس بھی ڈال دیا ہے اب ہم کیا کریں گے فرائی پین کے اندر اس کو بھنانے ہے ٹھیک ہے بریانی جو ہے ہماری یہاں پر دم پر رکھی ہوئے بڑی مزید کی خوشبو آرہی ہے سٹیم یہاں سے نکل رہی جا رہی ہے تو اس کو میں ساتھ ساتھ میں چین کرتی جاری ہوں تو یہاں پر جو ہم نے بھنانے ہے فرائی گولا کباب یہاں پر ڈالے گا آئیل اب آپ نے چھوٹے چھوٹے سے باز بنا لینے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اور جیسے ہی گرم ہوتا ہے اچھا اس کو آپ نے بہت دیر تک میری نیٹ کر کے نہیں رکھنا زیادہ دیر تک رکھیں گے تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور جس ٹیم پر آپ نے بھنانے اسی ٹیم پر آپ نے اس کو فٹا فٹ بول بنانے اور اس کو فرائی کر لیجے گا ابھی میں آپ کے سامنے ہی یہاں پر کروں گی آخر میں کوئلے کا سموک بھی آپ دے سکتے ہیں دیکھیں ہاتھ کے تھوڑا سا پانی لگا لیجے گا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو اسی طرح سے کوفتے بھی اس کے بن سکتے ہیں لیکن یہ گولا کباب ہے اس میں جیفل جویتری پپیتا یہ سب چیزیں ڈالیں ہیں تاکہ وہ سوفٹ سے بنیں اس لئے ہم نے اس میں ساری چیزوں کو ڈال دیا اور یہاں پر بریانی ہماری دم آ رہی ہے پھر ہم میکرونی بھی ہم بنائیں گے میں اس کو چھے تو کم سے کم بول بنا لوں تاکہ ہمارے گولا کباب جو ہے نا آپ کو یہاں پر نظر آئے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو ہاتھ پر پانی لگائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پھر ٹوکتے نہیں ہیں اب یہ فائی کرنے اس کو اچھی طرح سے کچھ چھوٹے بڑھنے ہیں کچھ بڑھے بڑھنے ہیں خیر کوئی بات نہیں ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں امی روٹی کیڑی بلی ہے میں نے نہیں کھاتے ہم نہیں کہتے ہیں پیٹ میں جا کے ساری صحیح ہو جاتی ہیں یہی بات ہے میں نے اس کو بنا لیتے ہیں اب اس کو اس طرح سے بنا لیتے ہیں چلیں جی ہمارے 6 سبال زیادہ ہی بنا لیے یہ دیکھتے ہیں اس میں بنا لے اس کو فائی کرتے ہیں اچھی طرح سے اور اس کے بعد میکرونی کا بھی پانی بوائل ہو گیا اس کو میکرونی کو بھی ڈالیں گے ہمارے پاس بیک پالر اور بیک پالر کی آپ کو بتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی عالی قولیٹی کی ہوتی ہیں واحد کمپنی ہے جنہوں نے سب سے پہلے پاسٹا کو انٹریوز کروایا اور زبردست قسم کی ان کی کلر ڈیفرنٹ طرح کے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے ان کی مطلب شیپس ہے اس کے لاوہ آپ کو یہاں پر ملے گا میکرونی ملے گی پاسٹا ڈیفرنٹ طرح کے ملے گا لزانیا ملے گا اساری چیزیں آپ کو ایک پالر کیسے لیے اچھا تھوڑا سا اس کو کم کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے فرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھوڑا سا اچھی گناہ سے آپ اس کو فرائی کی دے گا ہری میرچ ہے فرائی آلین ہے جیپل ہے جوہتری ہے پسا گرم مسال ہے لالویٹ پوڈر ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال دیا اب توڑا سا سلوپ ہی جائے گا تاکہ اندر پک یہ پکھیں کچھے نہ رہے کہ آپ اس کو چاہی توپر سے کور بھی کل سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بہت ہلکا سا کرنا ہے میں نے چلے جی ہاتھ دھوتی ہوں تو پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں تو میرے کان سے بار باری لکل جاتا ہے اوکی جی بریانی بھی ہو گئی ہے دم پہ آگی ہے اب ہم بنا رہے ہیں جو بہت مزیدار سو بنا رہے ہیں جو بہت مزیدار سو بنے گی اس کے لئے پانی یہاں پر وائل کرنے رکھ دیا میں نے یہ پانی یہاں پر رکھا ہے اس میں بوائل آرہا ہے تو اس کے اندر تیما میکرونی بن لیے زبردست قسم کی یہاں پر ہم کیا کریں گے ایک پیکٹ لے لیں گے میکرونی کا اس کو تمہیں آسر ٹھیک ہے میکرونی کا اور اس کو آپ نے پانی میں بوائل کرنا ہے پھر باقی کی چیزیں میں آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر میرے پاس رکھا ہے بٹر ہے سویر سوز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو ساسر میں بتاتے جاتے ہیں پانی میں سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں میکرونی جب تک ہمارے گولا کباب یہاں پر رکھتے ہیں اس کو بھی یہاں پر رکھتے ہیں زبردست قسم کی میکرونی ہے آپ بچوں کو ڈیفرن طرح سے فیور کے ساتھ بنا کے دے سکتے ہیں چکن کے ساتھ دے سکتے ہیں سوپ کے ساتھ بنا کے دے سکتے ہیں ویجی ٹیبل کے ساتھ بنا کے دے سکتے ہیں آپ کو بچوں بڑے شوق سے کھاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے گولا کباب بھی سلو فلیم پر فرائی ہو رہے ہیں ہر طرف سے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے کچھے نہ رہے پک جائے اندر تک آپ بھی فرائی بھی اس کو کر سکتے ہیں میں نے کم آئل ڈالا تھا لیکن اس ہی میں ہو جائیں گے آخر میں کوئلے کا سموک دے دی جائے گا تو آپ کو اور اچھا لگے گا چلیں جی یہ تو ہمارے گولا کباب سونے ہیں فرائی بریانی ہماری دم پر آ رہی ہے کیمے کی ریسپی بتائیں گے جو ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے میکرونی کیمہ اس کی کیا حصو ہے ہوں گے ٹھنڈی اور یہاں پر ہم تیاری کرتے ہیں اچھا جی کیا زبردست میکرونی بوائل ہوئی ہے یہ دیکھ لیجئے گا ایک ایک دانہ الگ مزیدار ٹھیک ہے جی میکرونی ہماری بوائل ہو چکی ہے اور یہاں پر ہم نے ریسپی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا میرے مزیدار سے کباب جو ہے تیار ہو چکے ہیں جو آپ کو لذر آ رہے ہیں گولا کباب اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا میک اپ کریں گے میک اپ کریں گے اور اس کے بات یہاں پر ہم نے اس کو سوف کس سے کرنا ہے میرے پاس ہے بیک پالر کا ٹومیٹو کیچپ کباب سو یا پھر آپ کے گھر میں پراتھے ہوں یا پھر آپ کے گھر میں سومو سے رول ہوں لیکن آپ نے سوف جو کرنا ہے آپ نے بیک پالر کی ٹومیٹو کیچپ سے کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے زبردست ریڈی ہو چکا اس کو میں ٹیبل پر رکھتی ہوں پھر آپ کے کیمرے دیکھیں اچھی طرح سے اور پھر میں اپنی سیکنڈ ڈیسپی کو سٹارٹ کروں گے گولا کباب ہمارے ہو چکے ہیں تیار یہ دیکھ لیجئے گا اچھا جی اب اجزہ نوٹ کیجئے گا جو ہم بنا رہے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے جو بیک پالر کا کیمہ اور اس کے اندر ہم نے مسالے ڈالنے ہیں تھوڑے سے یہاں پر اس کو پانی ڈال دیجئے گا ہلکا سا اچھا جی اس کی اجزہ نوٹ کیجئے گا ہمیں چاہیے چکن کا کیمہ ایک پیکٹ آپ نے بیک پالر کا میکرونی کا لینا ہے ٹیماتر دو در تیاز دو در شملا ملچ گاجر ایک کپ ساتھ میں ادھرک لسن دو چاہے کے چمچ ٹومیٹو کچپ آدھا کپ کالی ملچ چاہے کا چمچ نمک چاہے کا چمچ پسا گرم مسالہ ایک چاہے کا چمچ واشو شائز ساوس چار کھانے کے چمچ باریک کٹیوی ہری ملچ دودھ ایک کپ چاہیے مکھن پچاس گرام سب سے پہلے اپنے کیمے کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر اور یہ ادھرک لسن ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کو میں ذرا سا ہلکا سا آپ نے اس کو بائل کر لیلا اب باقی چیزوں کا میں آپ کو ساتھ سب میں بتاتی جاتی ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا میں نے پکا لیا کھینے کو تھوڑا سا پکا لیا ہلکا سا میرے پاس اسی میں میں نے کیمہ فراہی کیا تھا تو میں نے کہا اسی کے ساتھ میں اس کو بنا جاتی ہوں اچھا جی یہاں پر چلیں جی یہاں پر ہم میکرونی کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیار کرتے ہیں میکرونی کو چلیں جی اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں ڈالیں گے تین سے چار کھانے کی جمچ آپ نے آئل کا استعمال کرنا ہے اور بٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم ڈالیں گے بٹر اس پر لائے رمانے رہے تھوڑا سا آئل اور بٹر اس کے بعد اس میں جائے گا یہاں پر مکھن ٹھیک ہے ہلکا ساپ نے اس کو بٹر دو گرم کر لیا اچھا جی باقی چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی جاتی ہوں ہم نے کیا چیز اس میں ڈال نہیں ہے یہاں پر میں نے ساری ویجیٹیبل کو کٹ کر رکھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لی جائے گا آپ کو نظر نہیں آ رہے گے میں یہاں کر لیتی ہوں چلیں جی جیسے بٹر گرم ہوتا ہے اس میں ویجیٹیبل پیاز جائے گا پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے سارے مسالے ڈالیں گے اور یہ زبردستہ تھیار ہو جائے گا یہاں پر جا رہا ہے پیاز یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے چلیں جی یہ پیاز کو ہلکا سا ہم نے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے اندر جائے گا ہی کھیما اس کو میں تھوڑا سا ادھرک لسن کے ساتھ پکایا ہوا ہے کھیما کے ساتھ اس میں جائے گا اس کا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ کالی میرچ ڈال دیں گے اس کے اندر ساتھ میں وہ سو شائز ساوس جائے گا اس کے اندر سویہ ساوس جلا جائے گا تھوڑا سا نمک ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہم یہاں پر رکھتے ہیں بس طرح سا آپ نے میکس کرنا ہے اس میں جائے گی اس کو اچھی طرح سے آپ میکس کریں گے سارا کیما پیاس بس کیمے کو اس لئے میں نے پہلے سے پکا لیا تھا تھوڑی سی آسانی بھی ہو جاتی ہے اور ادھرک لسن کے ساتھ آپ روٹس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے چلے گی اب اس میں جائے رہی ہیں تماتر پیاس شملا میرچ وائل کیوی بیک پالر کی میکرونی میکس کیجے گا اچھی کنا سے اس کو اور یہاں پر جائے گا دود ایک کپ چلے گی بس اس کی میکسنگ باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کو میکس کرتے ہیں پر تھوڑی سی ہری پیاز آپ ڈال دی جائے گا یہ چیزیں یہاں پر ہٹا دوں اور اس میں جائے گا آدھا کپ کے جتنا ٹومیٹو کیچپ یہ نہ ہو تو کھانے کا مزا ہی نہیں ہے یہ ٹومیٹو کیچپ اس میں چلا جائے گا بیک پالر کا چاہے تو پر سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کر بھی آپ اس کو کھاس کریں بس میکسنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس لئے کہ ویجیٹیبل کو پورا نہیں پکا اچھی طرح سے میکس کریں گے ڈش میں نکالیں گے سپرنگ آنین اس میں ڈال دیں گے بریانی کا بھی میں آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں بس پر لائے ربانے رہی چلیں اس کو کرتے ہیں میکس چولا کرتے ہیں بند اور یہاں پر ہمارے پاس وہ چمچ کا ہے بریانی چلیں اسی سے کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آلو کچھے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آلو گل چکیا ہے آلو گل گیا ہے کچھے آلو تھے اس کو میں نے فوراں دم پہ رکھا بس اس کو میکس کرتے ہیں بریانی کو بریانی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت مزیدار قسم کی دے گی بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے بس ایسا کرتے ہیں بریانی 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 بھی تیار ہے اور یہاں پر ہمارے چکن میکرونی وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے بس ایسا کرتے ہیں لیتے ہیں چھوٹا سا بری موسیقی بریانی 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 ب گائے کے قیمے میں تلی پیاس اترک لیسن کا پیسٹ پسا کوپرا ہری مرچ کچھا پپیتا پسی لال مرچ پسا گرم سالہ پسی جاویتری جائفل اور نمک ملا کر باریک پیس لیں اب اس میں دہی اور انڈا شامل کر کے ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیں اور ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد ہی نے گولا کباب کی شکل دے کر گرم تیل میں شیلو فرائے کر لیں دے گی بریانی ملی دہی ڈال کر پھیلائیں اوپر فرائی پیاس سلائس میں کٹے ٹیماتر آلو بخارے ہرہ دھنیا پودینہ چاٹ مسالہ کڑی پتے پسی ہری مرچ پسہ دھنیا اور باری کٹی ادرک ملا کر ابلے چاول ڈالیں اب چاولوں پر تیل ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے دمپر رکھ دیں اور چولہ بن کر کے فرائی پیاس ڈال کر سرف کریں مکرونی قیمہ اجسا ابلے مکرونی ایک پاکٹ چکن کا قیمہ ادھا کلو پیاس دو ادھا ٹیماتر دو ادھا چھملا مرچ ایک کپ راجر ایک کپ ٹیماتو کیچپ ادھا کپ ادھا کلہ کپ ادھا کلہ کپ ادھا کلہ کپ دو چاہ کی چمچے پیالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پسہ گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ روستر شائر ساوس چار کھانے کی چمچے باری کٹی ہری مرچ ایک کھانے کی چمچہ دودھ ایک کپ تیل تین کھانے کی چمچے مکھن پچاس کرائم پر کی ٹکن کے قیمہ میں ادھا کلہ سن نمک اور ایک کپ پانی ڈال کر گلالیں جب قیمہ کل جائے تو چولہ بن کر دیں اب تیل گرم کر کے باری کٹی پیاس شامل کریں جب وہ گولڈن براؤن ہو جائے اس میں قیمہ ڈال کر تیز آنچ پر بھون لیں اس میں کالی مرچ نمک پسا گرم مسالہ وستر شائر ساوس باری کٹی ہری مرچ دودھ ٹیماتر چملا مرچ گاجر اور ٹومیٹو کچپ ڈال دیں آخر میں ابلی مکرونی ڈال کر پانچ منٹ دم پر رکھ دیں مکرونی قیمہ اجسا ابلی مکرونی ایک پاکٹ چکن کا قیمہ ادھا کلو پیاس دو ادھا ٹیماتر دو ادھا چملا مرچ ایک کپ راجر ایک کپ ٹومیٹو کچپ ادھا کپ ادھا کپ ادھا کپ ادھا کپ دو چاہ کے چمچے پیالی مرچ ایک چاہ کے چمچہ نمک ایک چاہ کے چمچہ پسا گرم مسالہ ایک چاہ کے چمچہ بستر شائر ساوس چار کھانے کے چمچے باری کٹی ہری مرچ ایک کھانے کے چمچہ دودھ ایک کپ تیل تین کھانے کے چمچے مکھن پچاس کرام ٹرکی ٹکن کے قیمہ میں ادھا لہسن نمک اور ایک کپ پانی ڈال کر گلالیں جب قیمہ گل جائے تو چولہ بن کر دیں اب تیل گرم کر کے باری کٹی پیاس شامل کریں جب وہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں قیمہ ڈال کر تیز آنچ پر بھون لیں پھر اس میں کالی مرچ نمک پسا گرم مسالہ وستر شہر سوس باری کٹی ہری مرچ دودھ ٹیماتر چملا مرچ گاجر اور ٹومیٹو کچپ ڈال دیں آخر میں ابلی مکرونی ڈال کر پانچ منٹ دم پر رکھ دیں مزیدار سی ریسپیز ہماری تیار چکی ہیں دیکھ والی بریانی جڈ پٹ آپ اس کو میجک بریانی بریانی کہ سکتے ساری چیزیں ڈالیں جڈ پٹ اور پانی ڈالیں اس کو جڑھا دیں جب آپ کو لگے دو سی تین بوائل آئیں گے آپ نے پیاس کو فرائی پیاس کو آلو بخارے کو ساتھ میں چاڈ مسالہ اس کے بارے میرچیں ساری چیزیں کو میکس کر کے فرائی انیان کو میکس کر کے اور ایک کپ دہیں کو میکس کر کے وہ آپ ڈالیں بلکل آپ کو اس طرح جب بھنائیں گے آپ کو لگے کہ دیک کی بریانی بنی ابھی آپ کو شکل نظر آرہی آپ کے سامنے میں ساری چیزیں ڈالی اور اس کو بنا دیا جھٹ پٹ والی کوئک والی بیو بریانی تیار رہے اور بیف کی بریانی زیادہ مزیدار لگتی یا بیف کپلاو یا بیف کی بریانی میکرونی آپ دیکھیں اچھی لگ رہی 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 یہ بھی جھٹ پٹ تیار کی میکرونی میکرونی تیار کی میکرونی تیار کی گولا کباب فرائی گولا کباب آپ گولا کباب کو فرائی کر بنا سکتے ضرور ہی بیف کباب کو سیکھوں پر بنا نہیں آپ کے پاس سیسٹم بار بی کی کباب مزی لے سکتے کھانے چٹ پٹے کھانوں کے اور یہ جیسے بیگ پالر کی بات کرتے بیگ پالر کی آپ کو یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئی ہے سوی سوی چلی سوی 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 چیزیں اب آپ گھر بیٹھے آپ ریسٹرون کے مزے لے سکتے بیگ پالر کے ساتھ بس اجازت کا ٹائم آگیا ہے انشانہ کل ملاقات مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپی